بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں یو اے ای اردو نیوز اور میں ہوں ستہ لگاری خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک 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 ریکویسٹ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اپلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکون کے اوپر بھی کلک کر دیجئے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف امراتی ویزا کے لیے میڈیکل ٹیسٹ سے متعلق بڑی سہولت اب اس خبر کی تفصیل گالف نیوز کے مطابق متحدہ ارب امرات کی ویزا درخواستوں کے لیے درکار میڈیکل فٹنس سارٹیفکیشن کے لیے تمام اسکرینک کیپیٹل ہیلتھ اسکرینک سینٹر کی حکومت سے منظور شدہ شاخو میں فراہم کی جاتی ہیں اس پورے عمل میں تقریباً تیس منٹ لگتے ہیں ریپورٹس اور میڈیکل فٹنس سارٹیفکیشن کو مزید ویزا پراسس کے لیے برائے راست سرکاری نظام سے منسلک کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کیپیٹل ہیلتھ اسکرینک سینٹر کے نظام کو حکومتی نظام کے ساتھ مربوط ہیں یعنی مہمانوں کو اپنی جسمانی ریپورٹیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے معلوم ہوا ہے کہ درخواست دہندگان ویزا میڈیکل اسکرینک کو فاسٹ ٹریک یا وی آئی پی سرویس میں اپگریڈ کر کے اس عمل کو مزید تیز کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں یہ اپگریڈ شدہ پیکجز تیزی سے نتائج اور اسی دن کے نتائج کو یقینی بناتے ہیں اگر اسکرینک صبح گیارہ بجے سے پہلے کی جاتی ہے سی ایچ ایس سی بڑے گروپوں والی تنظیموں کے لیے اپنے موبائل کلینک کے ذریعے آن سائٹ ویزا میڈیکل اسکرینک بھی پیش کرتا ہے کیپیٹل ہیلت اسکرینک سنٹر کے کئے مقام ایگزیکٹیو ڈاریکٹر علی السفر نے بتایا کہ ہم نے اسکرینک کے ایک تیز عمل کو یقینی بنانے کے لیے ایک نظام ڈیزائن کیا ہے جس میں ماہرے نگداشت کرنے والے اور تقنیقی ماہرین اسکرینک کے عمل کے ہر مرحلے پر تائنات ہیں ایم فورٹی ٹو کمپنی ہونے کے ناتے ہمارے پاس کچھ جدید ترین ٹکنالوجی تک رسائی ہے جو ہمیں اپنی خدمات کو بلند کرنے کے قابل بناتی ہے اب جلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کے طرف ابوزہبی میں پانچ کلو کوکین رکھنے کے الزام میں دو غیر ملکی گرفتار اب اس خبر کی تفصیل ابوزہبی پولیس کے کرمنل سیکیورٹی سیکٹر میں انصداد منشیات کے ڈاریکٹوریٹ کے ڈاریکٹر میجر تاہر غریب الدوہری نے انکشاف کیا کہ یہ اپریشن فعال نگرانی اور تصفیق شدہ معلومات کے ذریعے کامیاب رہا سیکیورٹی پلان کے نفاظ کے بعد اس کی نکل و حرکت پر نظر رکھی گئی لاتینی ملزم اپنے عرب پارٹنر کے مدد سے منشیات اسمنگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جسے ناکام بناتے ہوئے نشہ آور مادوں کو قبضے میں لے لیا گیا اور ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی بتایا گیا ہے کہ منشیات فروش کمیٹری میں نقصان دا اشیاء متعارف کرانے اور ہمارے نوجوانوں کو نشانہ بنانے کے لیے مختلف مجرمانہ حرب استعمال کرتے ہیں ابو زہبی پولیس نے ایک بار پھر جدید ترین ٹیکنیک اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے منشیات کی لانت کا محصر اور مہارہ سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی غیر متعزلزل عظم پر زور دیا ہے انہوں نے منشیات فروشوں کو جانب سے استعمال کی جانے والی وسیح حکمت عملیوں کو ناکام بنانے میں اپنی نمائیہ کامیابیوں پر روشنی ڈالی ہے اب جلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کی طرف متحدہ عرب امارات میں غیر ملکی تاجر کے ساتھ فراد اب اس خبر کی تفصیل خلی ٹائم کے مطابق ابو زیبی میں ایک تاجر دھوکہ دہی کا شکار ہو گیا جس کے نتیجے میں اسے کرپٹو کرنسی فراد میں بیس ہزار امریکی ڈالر یعنی تیہتر ہزار چار سو اکسٹھ درہم اور تقریباً ساٹھ لاگ پاکستانی روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا بارہ سے تعلق رکھنے والے تاجر راشد آلم فرضی نام ہے نے بتایا کہ یہ سب مارچ میں ایک ویڈس اپ پیغام کے ساتھ شروع ہوا ایک فرد نے اپنی شناکت نینسی کے طور پر کی اور بیرون ملک مقیم سیل فون نمبر سے اس سے رابطہ کیا گیا اور یہ استفسار کیا کہ آیا اسے اب بھی کچھ مسنوات کی ضرورت ہے بتایا گیا کہ اس سے پہلے ایک بار راشد نے راس الخیمہ میں اپنے سابقہ کاروباری منصوبے کے لیے نینسی نامی شخص سے سناتی کیمیکل حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا تھا یہی بنیادی وجہ دی کہ وہ اس بار دھوکہ دہی کا شکار ہو گئے اور مقصر پیغام کا تبادلہ جلد ہی ان کے کام اور خاندان کے بارے میں بات چیت میں بدل گیا راشد نینسی کے کاروباری ذہانہ سے بہت متاثر ہوا کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ اس نے متحدہ عرب مرات سمید پورے مشرق وستہ میں مطمئن گاکو کے ساتھ ٹیکسٹائل کا کاروبار کیا ہے اس کے بعد دونوں بقائدگی سے گپ شپ کرنے لگے اور ان کی بھرتی ہوئی دوستی نے اس وقت ایک نیا مول لیا جب نینسی نے اپنے چچا کے بارے میں تفصیلات بتانا شروع کی جن کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ وہ کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کے ذریعے پیسہ کمانے میں اس کی مدد کر رہے تھے راشد کی ابتدائی شکوک کے باوجود اس کی دلچسپی اس وقت بڑھی جب نینسی نے اپنے آن لینڈ ٹریڈنگ اکاونٹ کو چلانے کا امکان کا ذکر کیا معلوم ہوا کہ زیادہ خطرہ مول لینے سے گریزان راشد نے نینسی کی تجویز کردہ ایک کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں ابتدائی طور پر ایک ہزار ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے قسمت آزمانے کا انتخاب کیا اور اس کا ابتدائی سرمایہ چند دنوں میں بڑھ کر تین ہزار ڈالر تک پہنچ گیا اس نے ابتدائی رقم واپس لے لی اور منافع کو پلیٹ فارم کے اندر ہی چھوڑ دیا بھارتی تاجر بتاتے ہیں کہ میں نے ٹریڈنگ اکاونٹ سے ایک ہزار ڈالر بنانس اکاونٹ میں اور وہاں سے اپنے بینک اکاونٹ میں منتقل کر دیئے یہ عمل آسانی سے مکمل ہوا اور مجھے خوشی ہوئی کیونکہ میں اپنے بزنس کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کر رہا تھا کہ اس دوران نینسی نے پلیٹ فارم کے لیورج پروگرام کے ذریعے نمائع منافع حاصل کرنے کا ایڈیا پیش کیا جس کے لیے بیس ہزار ڈالر کی سرمایہ کاری کی ضرورت تھی راشد کی اہلیہ سائمہ جو فرضی نام بتایا گیا ہے نے کہا ان کی چوہر کو ایک ویڈس اپ گروپ میں شامل کیا گیا تھا جس میں ایسے افراد شامل تھے جنہوں نے اس اسکیم میں مبینہ طور پر سرمایہ کاری کی تھی اور وہ اپنے منافع کی اسکرین شارٹ شر کرتے رہتے تھے گروپ میں متحدہ عرب امراض کے سیل فون نمبر والے افراد بھی تھے جب میں نے ان سے ویڈس اپ کے ذریعے رابطہ کیا تو انہوں نے پر جو جواب دیا یہ بتاتے ہوئے کہ انہوں نے کس طرح لیورج اسکیم کے ذریعے نمائع منافع حاصل کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ اسکیم کی صداکت پر یقین رکھتے ہوئے راشد نے بیس زیادہ ڈالر کی سرمایہ کاری کی تاہم جب اس نے اپنا منافع واپس لینے کوش کی تو اسے تیس فیصہ ٹیکس سے آگاہ کیا گیا اور جب اس نے ویڈس اپ گروپ میں دوسروں سے اس بات میں دریافت کیا تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ ٹیکس ادا کرنے کے بعد فنڈ نکال سکتے ہیں سیما نے کہا کہ اس بات پر ہمیں ذرہ شک ہوا اس لیے ہم نے متحدہ عرب امراض کے مبین سرمایہ کاروں سے عرب تک کرنے کی کوشش کی لیکن ان میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا تب ہمیں پتا چلا کہ یہ سب ایک دھوکہ اور ہمارے ساتھ فراد کیا گیا ہے دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوسرے شیئر کری ہیں ملتے ہیں نیکٹ اپ ڈیٹ ساتھ نیکٹ ویڈیو میں تب تک کھلیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکٹ